پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ فواد چھوٹری سک میڈیا سے بات کر رہے ہیں وزیراعظم کو بتانا ہوگا کہ انیس سو تیرانوے چورانوے میں جب وہ یہاں پہ وزیراعظم تھے اور اشتہار دے رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں اس وقت بلینز اینڈ بلینز اوف روپیز پاکستان سے باہر کیسے بھیجے گئے پاکستان کے عوام کو نواز شریف صاحب کی داستان جو لوٹ مار کی داستان ہے وہ انہی کی زبانی سننی ہے اور اس کا انہیں اشتہاق ہے اور وزیراعظم کو وہ سنانی چاہیے آج کہا جا رہا ہے وزیراعظم بغیر کسی پروٹوکول کے وہاں پہ گئے سپریم کورٹ میں ساڑھے گیارہ بجے کیس لگا ہوا تھا ابسٹرکشن آف جسٹس کا کیس یہ تھا کہ ادارے جو تحقیقات کر رہے ہیں ان کو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں انٹیلیجنس بیورو تحقیقاتی افسران کے ہیکنگ کر رہا ہے اکاؤنٹس کی ہیکنگ کر رہا ہے ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان کے کام میں رکھنے اور رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں یہ ساڑھے گیارہ بجے کیس لگا ہوا تھا آج سپریم کورٹ نے سننا تھا لیکن چونکہ وزیراعظم صاحب نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں وہاں پہ پیش ہونا تھا تو سپریم کورٹ نے اپنا وقت تبدیل کیا اگر کوئی عام ملجرم ہوتا تو سپریم کورٹ اپنا وقت تبدیل نہ کرتی وہ یہ کیس سنتے اور وزیراعظم انتظار فرماتے لیکن سپریم کورٹ نے آج اپنا وقت تبدیل کیا یہ مقدمہ سووار کے لیے گیا اور وزیراعظم صاحب کو انتظار کی زہمت نہ کرنی پڑے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں اپنا سکیئیول چینج کیا اور وہ آج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وفاقی حضرہ سیکریٹریز پولیس کی فوج زفر موج وزیراعظم صاحب کے ساتھ ہے اداروں کے سربراہان جن کی ترقیہ اور تنزلیاں ٹرانسفرز اور پوسٹنگز تمام وزیراعظم کے پاس ہیں وہ وزیراعظم کے سامنے بیٹھ کے ان سے سوالات کریں گے یہ جمہوریت کا حسن ہے ماشاءاللہ اور بتایا جا رہا ہے ہر بات کے اوپر کہہ رہے ہیں ہم سیولینز سپریمیسی پاکستان طریقہ انصاف کے راہنما اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے